وَدْ يَسْتَرْنَ الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنُّ الدَّكِرِ الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قابل ساتھ اترام ہم سورہ شورہ پڑھ رہے ہیں جو مکی سورہ مبارکہ ہے اس کی ترے پن آیات ہیں اور یہ پانچ رکوعات پہ مشتمل ہے ہم نے کل تک اس کی سترہ آیات مبارکہ پڑھی تھی آج ہم ستروی سے ہی پھر شروع کریں گے وہاں سے ہی ایک موضوع جو ہے وہ مزید آگے لنک ہو رہا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو شان ہے اس کی جو حاکمیت ہے اس کی جو قدرت ہے اس کا تذکرہ ہے اور قیامت کا تذکرہ ہے قیامت کا آنا یقینی ہے اور جو دنیا کا طلبگار ہے اللہ اس کو دنیا عطا فرماتا ہے جو آخرت کا طلبگار ہے اللہ اس کو آخرت عطا فرماتا ہے اور جو منکرین آخرت ہیں خصوصاً جو کفار و مشرقین تھے ان کے حوالے سے ان کا برا انجام اور اہل ایمان کا اچھا انجام ہم آج کی آیت مبارکہ میں پڑھیں گے یہ تقریباً آیت نمبر تئیس تک یہی موضوع چلتا ہے آیت نمبر سترہ سے لے کر اور بڑی آسان سی آیات ہیں ان میں کوئی مشکل چیز نہیں ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یستعجلو بہاللذین لا یؤمنون بہا یستعجلو جلدی مچاتے ہیں جلدی طلب کرتے ہیں یستعجلو سے ہی نکلا ہے اجلت کہ اجلت جو ہے وہ شیطان سے یستعجلو جلدی مچاتے ہیں بہا اس قیامت کے وقوع کی اللذین وہ لوگ لا یؤمنون بہا جو اس قیامت پر ایمان ہی نہیں رکھتے اور واللذین آمنو اور جو لوگ ایمان لائے ہیں مشفقون منہا مشفقون وہ خوف زدہ رہتے ہیں منہا اس سے وہ ڈرتے رہتے ہیں ہاں ایک قیامت آئے گی تو ہمیں اللہ کی حضور جواب دینا ہوگا اور اس کی جو شان ہے وہ اگر جلالت میں ہمیں اس کا سامنا کرنا پڑ گیا تو ہم اپنے عمال کا بدلہ کیسے دیں گے اگر اس نے عدل ہی کر لیا تو کیا ہوگا تو اہل ایمان ڈرتے ہیں اور جو اہل باطل ہیں یہ بڑے جری اور بہادر ہیں چیلنج کرتے ہیں قیامت کا بانی وَيَعْلَمُونَ أَنَّهَا الْحَقِّ اور اہل ایمان یہ علم رکھتے ہیں جانتے ہیں اَنَّهَا الْحَقِّ کہ یہ جو قیامت ہے اس کا آنا برحق ہے اَلَا اِنَّ الَّذِينَ يُمَارُونَ شک کرتے ہیں فِي سَاعَاتِ قیامت کے متعلق لَفِي دَلَالِمْ مُبِين لَامْ کَمَانَا بِلَا شُبَى تاقید کے لئے فِي کَمَانَا مَنْ دَلَالِمْ بَعِيد بڑی دور کی کھلی گمرائی کے اندر جو قیامت کا انکار کرتے ہیں دیکھیں یہ باتیں ہمیں اجنبی نہیں لگتی کہ اہلِ مکہ کفار و مشرق قیامت کو نہیں مانتے تھے اللہ کو مان لیتے تھے لیکن بتوں کے بعد حاج کرتے تھے قربانیاں دیتے تھے لیکن بتوں کے نام کی کہتے ہیں پہلے بت قبول کریں گے پھر اللہ کے پاس جائے گا رسالت کا عقیدہ ٹھیک نہیں تھا وہ کہتے تھے رسول آنا ہی تھا تو کوئی یتیم عبداللہ کے گھر میں کیسے کوئی نبی بان سکتا ہے ان کے ہاتھ جو لائف سٹائل تھا وہ بڑا جنبی تھا وہ نبوت کے اندر بھی ہمارے پی ایم کے پروٹوکول کی طرح پروٹوکول دیکھتے تھے اگر نبی آنا ہی تھا تو ابو جہل جیسا بندہ نبی بن جاتا ایک عام سادہ شریف آدمی نبی کیسے ہو سکتا ہے یعنی بھونڈی سی دلیلیں تھے ان کی اور آخرت کے بھی وہ منکر تھے ہم بیسیت مسلمان آخرت پر ایمان رکھتے ہیں لیکن ہمارے دنیاوی نظام ایسے ہیں کہ جو آخرت کی تیاری کرنے کے راستے میں رکاوٹ آفیسز کی مصروفیات نمازیں نہیں پڑھنے دیتے انسان اتنا چلا گیا ہے مادیت پسندی میں کہ دین کے لئے وقت نکالنا اس کے لئے بڑا مسئلہ ہے اور جو وقت دین کے لئے نکالا جاتا ہے وہ دین نہیں لوگ اپنے ہی معاملات کو دین قرآن ہے قرآن کا سمجھنا اولین دین ہے اور اس کے بعد اللہ کے نبی کی حدیث اور سیرت کو سمجھنا یہ سب سے بڑا دین ہے ہمارے ہاں دین کے لئے کام نکالنا بھی عجب سی بات اور ان کے لئے ہم کام بھی نکالتے ہیں بیٹھتے بھی ہیں خرچ بھی کرتے ہیں جس کو قرآن نہیں آتا وہ دین سے دور ہے جس کو اللہ کے نبی کی حدیث و سنت نہیں آتی وہ دین سے دور ہے اور اولین ترجیح مومن کی قرآن مجید فرقان حمید ہونا چاہیے یہ دنیا کی محبت دل سے دور کرتا ہے انسان کو عرفان عطا کرتا ہے اللہ کا قرب عطا کرتا ہے انسان کو نئی زندگی دیتا ہے دیکھنا یہ قرآن ہی ہے جس کو سنا ہے تو حضرت عمر جیسا بندہ جو حضور کو قتل کرنے کے ارادے سے گھر سے نکلا ہے چاندہ آیات سنی ہیں پورا پارا اور رکو بھی نہیں سنا دل کی دنیا بدل گئی ہے قرآن ہی دل کی دنیا بدلتا ہے اللہ لطیفم بے عبادہی یرزوکو مئی شاہ اللہ اللہ تبارک و تعالی لطیفن بہت مہربان ہے بے عبادہی اپنے بندوں پر یرزوکو اللہ رزق دیتا ہے جس کو چاہتا ہے یہ جو ان کی بد پرستی ہے اس کے مقابلے میں خدا پرستی کا موازنہ کر کے انہیں بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تو بڑا بندوں پر مئربان ہے تمہارے خدا کیسے ہیں نہ ان کو کو مئربانی کا پتہ ہے نہ ان کے اندر کوئی احساس ہے لگڑی کے بد ہیں پتھر کے بد ہیں تمہاری اپنی خواہشات تمہارا سٹیٹس بد ہیں اللہ تو بڑا لطیف ہے ذرا کمپیریزن تو کر کے دیکھو اور رزق اللہ دیتا ہے تم اپنے پیسوں سے بہت خریدتے ہو حالکہ تمہیں رزق اللہ دیتا ہے وہوالکوی العزید اور وہ بڑا کوی اور زبردست ہے اور وہ غالب ہے اب آگے یہ بتایا جا رہا ہے کہ تمہارے سٹیٹس کیا ہونا چاہیے دنیا میں من کانا یریدو حرس الاخرہ نزید لہو فی حرسی من جو آدمی کانا ہو یریدو طلب کرتا ارادہ رکھتا حرس الاخرہ آخرت کی کھیتی کا آخرت کی کھیتی کا جو ارادہ رکھتا ہے تو نزید لہو فی حرسی ہم اس کھیتی کو آخرت کی حوالے سے اور بڑھا دیں گے دیکھیں نا کھیتی کیا ہے آج بیج بویا کھیتی تو نکلے گی چھ مہینے بعد آٹھ مہینے بعد سال بعد چھوٹی چھوٹی ہوگے گی بڑی ہوگی بارشوں کی طلب ہوگی اسی طرح دنیا میں انسان عمل کرتا ہے تو یہ کھیتی اس کی بڑی کب ہوگی آخرت میں بڑی ہوگی اب کٹنے کا وقت آئے گا وہ اپنے عمال کی پوری کھیتی لے کر جائے گا تو اللہ فرما رہے تم دنیا کے طلبگار ہو میری توحید اور میرے حبیب کی رسالت کے طلبگار نہیں ہو لہذا جو آدمی آخرت کی کھیتی کا طلبگار ہو اللہ تعالیٰ اس کھیتی کو اور بڑھا دے گا ایک نیک عمل کی جزا اللہ تعالیٰ سات سو گنے تک اس کے اندر سٹاک کر دے گا ومن کانا یریدو حرصد دنیا اور جو شخص خواہش ماند ہے صرف دنیا کی کھیتی کا تو نوتے ہی منہا اس نے بوئی بھی دنیا کے لیے تھی اور کارٹ بھی اس نے دنیا کے لیے اس نے کسی بندے کی ہیلپ کی اس وجہ سے کہ یہ میری ہیلپ کل کرے گا تو دنیا میں معاملہ ختم ہو گئے اور جس نے اس لئے ہیلپ کی کہ مجھے اللہ جزا دے گا اللہ دنیا میں بھی دے گا اور آخرت کے اندر بھی دے گا اور من کانا یریدو حرصد دنیا جو شخص خواہش ماند ہے صرف دنیا کی کھیتی کا نوتے ہی منہا ہم اسے دے دیں گے اس سے وما لہو فی الاخرہ من نصیب لیکن پھر آخرت میں اس کے لیے کوئی حصہ نہیں ہوگی حرام ذرائع سے اگر ہم مال کمائیں گے دنیا میں تو پرافٹ مل جائے گا آخرت میں اس کے لیے کچھ بھی نہیں رکھا جائے گا ام لہم شرکاؤ شرعو لہم من الدین یہ ایک تاجب کا اظہار کیا جا رہا ہے اللہ فرما رہا ہے ہم تو ان کو یہ سبق سکھاتے ہیں کہ دنیا میں محنت کرو اللہ کی رضا کے لیے کرو اور اگر صرف دنیا کے طلبگار رہو گے اور کفر و شرک میں مبتلا رہو گے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا اللہ فرما رہا ہے یہ باتیں تمہیں سکھاتا کون ہے یہ باتیں تمہیں کون سکھاتا ہے کہ سارے کام دنیا کے لیے کرو حضور پہ ایمان اس لیے نہیں لانا کہ یہ ماذا اللہ کسی یتیم کا بیٹا ہے اور اس لیے نہیں لانا کہ ان کا سٹیٹس بڑا نہیں ہے یہ باتیں تمہیں کون سکھاتا ہے یہ تاجب کے اظہار میں پوچھا جا رہا ہے ام لہم شرکاؤ ام کیا لہم ان کے لیے ہیں شرکاؤ ایسے کوئی شریک شارعو جنہوں نے شریعت بنا دی ہے مقرر کر دیا ہے لہم ان کے لیے من الدین کوئی ایسا دین ما لم یعظم بہ اللہ جس کا اللہ نے اذن اور اجازت نہیں دی یہ کون ہے جو تمہیں باتیں سکھاتا ہے سر غور کرے نا ہمارا نظام ہمیں برائی پہ مجبور کرتا ہے ہم اس پاکستان کے نظام میں رہتے ہیں ہمارا نظام ہمیں برائی پہ مجبور کرتا ہے ہمارے ہر نظام کے راستے میں اتنی رکاوٹیں ہیں کہ انسان رشوت اور کرپشن کے بغیر آگے نہیں بڑھ سکتا تو وہاں بھی تو کوئی نظام ایسا ہوگا نا جی اہل مکہ کے ہاں ان کو آگے نہیں بڑھنے دیتا ہوگا تو ان کے اوپر تاجب کا اذار کیا جا رہا ہے کہ اللہ تمہیں اور سکھاتا ہے یہ باتیں غلط تمہیں کون سکھاتا ہے تو غلط باتیں ہمیشہ نظام سکھاتا ہے میں اس لیے بار بار عرض کرتا ہوں ہماری نمازیں ہمارے روزیں ہمارے تحجد ہمارے اشراک ہماری تصویہ ہمارا سارا کچھ بہت ہی اچھا ہے لیکن یہ سب سے اچھا تاب ہوگا جب ہم نظام بدلنے کی طرف اپنا قدم بڑھائیں یہ نظام جب تک ٹھیک نہیں ہوگا ہماری نمازیں روزیں مسجدیں کسی کام کی نہیں ہیں آپ اندازہ کریں نہ مسجدیں اتنے سارے نمازی ہوتے ہیں فجر کو اس مسجد کا نہیں ہر مسجد کا یہی حال باقی چیزیں فٹا فٹ بری ہوئی ہیں نظام ٹھیک نہیں ہو رہا سوسائیٹی کا نظام کیسے ٹھیک ہوگا آپ کی مکننہ جب ٹھیک ہوگی قانون ساز لوگ اسملیوں میں بیٹھنے والے اور اس کے بعد عدلیہ ٹھیک ہوگی انتظامیہ ٹھیک ہوگی آپ کی بیروکریسی ٹھیک ہوگی اور یہ ہمارے ذکر اذکار سے ٹھیک نہیں ہونی اولاد کی اس نیج پہ تربیت سے ہونی ہے جو اولاد کل بڑی ہو کے یہاں انجیکٹ ہو تو شاید کو بہتری کی ہمیں جو ہے وہ کچھ امید لگ سکے اس لیے اولادوں پہ محنت دین اور دنیا کی یکجائی سے کرنا آج کے ماں باپ کے لیے بہت بڑا چیلیں اور کوئی آدمی یہ کہہ جی ایسی ہے نا رولینچی نہیں پہنے تو یہ ان جگڑوں میں تو ہمیں پڑنا ہے اس کے بغیر سوسائٹی کی بہتری اور تربیت نہیں ہو سکتا اور یہ جو چھکرا رہے ہیں نا قیامت کو ان کے لیے کل بھی ایک دھمکی تھی آج بھی ایک دھمکی ہے دھمکی کیا ہے اللہ فرما رہا ہے یہ جو میرے مقابلے میں جنہوں نے نظام بنائے ہوئے ہیں ایک منٹ بھی نہیں لگتا کہ میں ان کو پسم کر دوں لیکن میرا ہے اللہ فرما رہا ہے ہمارے مزاج اور ہماری شریعت اور ہمارا معاملہ یوں ہے کہ ہم انسانوں کو ڈھیل دیتے ہیں شاید یہ آ جائیں اور ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ قیامت آنی ہے ورنہ وہ آج بھی آ سکتی ہے وہ ہمارے علم میں متین ہے کہ جاب آنی ہے اس وقت ظالم اپنے انجام کو پہنچ جائیں گے وَلَوْ لَا كَلِمَةُ الْفَسْل لَقُدِيَ بَيْنَهُم وَاوْ کَمَانَا اور لَوْ لَا اگر نہ ہوتا ہو چکا ہوتا کلمة الفصل فیصلے کی جو بات ہے کلمہ کا معنی بات فصل کا معنی فیصلے کی فیصلے کی بات کہ قیامت کا بانی ہے اگر اس کا فیصلہ تینا ہو چکا ہوتا تو لَقُدِيَ بَيْنَهُم تو ان کا قصہ کبھی کا چکا دیا گیا ہوتا یہ بانج ہو جاتے ان کی اولادیں ہی نہ ہوتیں ان کا نام و نشان مٹ جاتا اس کی مثال دیکھیں نا قرآن میں ابو اللہ اب مضمت کے لیے ہے آج تک کسی ماں نے چودہ صدیوں میں اپنی بیٹے کا نام ابو اللہ اب نہیں رکھا ابو جحل نہیں رکھا یزید نہیں رکھا لیکن حسین ضرور رکھا ہے محمد ضرور رکھا ہے عبداللہ ضرور رکھا ہے تو اللہ فرمارے اگر فیصلہ اگر ان کے فیصلے کی بات پہلے سے تینا ہوتی تو ان کا کسہ کبھی کام چکا دے دی وَإِنَّا الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ اور واوکمانا اور اِنَّا بے شک الظَّالِمِينَ جو ظالم ہیں لَهُمْ ان کے لیے ہے عَذَابٌ عَلِيمٌ دردناک عذاب ہے ان کے لیے بے شک یہ دنیا میں بڑے پروٹو آئی دیکھیں نا جی آج ہمارے ہم مسئلہ یہ ہے کہ جس کے پانئی دس بندماشوں سے تعلقات ہیں وہ دنیا کے سٹیٹس میں بڑے عالی مقام جو شریف آدمی ہے اس کی اس دنیا میں کوئی زندگی نہیں اس کے سو کام ہے بھائے لیکن پروٹو کول اس کا ہے امن کومیٹیوں کے چیئرمین وہ ہیں جو دلال اور بنماش عموم ان سوسائیٹی میں سیاسی حوالے سے ہر حوالے سے یہی بات دیکھی گئی تو جو نیک اور شریف آدمی ہے اس کو دنیا کی پہچان نہیں ہے لوگ روند کے چلے جاتے ہیں اور ایک حلال روزی کمانے والے کو لوگ کہتے ہیں یہ تو کوئی ایسا ہی بات آدمی ہے جس کے پاس آرام کا پیسہ ہے وہ جو مرضی ہے کرے دنیا پالیسیاں بنائے لوگوں کو اپنے ساتھ چلائے اور پھر قیامت والے دن یہ لوگ ہوں گے کیسے طرف ظالمین آپ دیکھیں گے ظالموں کو مشفقین اس وقت ڈر رہے ہوں گے آج کیا کہتے ہیں آؤ نا محمد لے آؤ قیامت جو آنی ہے آئے وہ زلزلہ آئے وہ دابت الارد آئے وہ ساری باتیں آسمان پھٹے نماز اللہ کیوں نہیں پھٹتا لیکن اللہ فرما رہا ہے طرح اے حبیب آپ دیکھیں گے اور اے قرآن کے مخاطب آپ دیکھیں گے از ظالمین از ظالموں کو مشفقین جو ڈر رہے ہوں گے ممہ کسبو ان معاملات کی وجہ سے کسبو جو دنیا میں انہوں نے کسب کیے تھے جو انہوں نے عمال کیے تھے ان سے دنیا میں یہ آخرت میں ڈر رہے ہوں گے دنیا میں یہ بات دو رہے ہیں انکار کر دیتے ہیں اور اس کا معاملہ الٹ ہے مومن دنیا میں ڈرتا ہے قیامت والے دن نہیں ڈرے گا اللہ کا عرفان اللہ کی محبت اللہ کا جلال جمال حضور کی شفاعت نیک عمال کا سارا دعائیں یہ ساری باتیں اس کے سامنے ہوگی تو معاملہ ذرا الٹ ہو گیا دنیا میں مومن ڈرتا ہے کافر بہاد دو رہے آخرت کی حوالے سے آخرت میں کافر ڈرے گا مومن کو سارا ہوگا مومن کو سارا اللہ کا ہوگا طرح ظالمین آپ دیکھیں گے ظالموں کو مشفقین کہ ڈر رہے ہوں گے ممہ کسبو اپنے کرتوتوں کی وجہ سے جو کسب کیے ہوں گے انہوں نے اس سے وہوا واقع و بہم اور وہ ان پر واقع ہو کر رہے گا وہ جو ڈر ہے عذاب ہے وہ ان پر واقع ہو کر رہے گا اچھا جی آل ایمان کدھر جائیں گے واللذین آمنوا واؤک امانا اور اللذین جو لوگ آمنوا ایمان لائے دنیا میں وعملوا صالحات اور نیک عمال کیے فی روزات الجنہ فی کمانہ میں روزات الجنہ وہ جنت کے باغوں میں سے ہوں گے وہ جنت کے باغوں میں ہوں گے اور وہ اتمنان ہوں گے وہاں ان کے لئے کیا ہوگا ذرا کمپیریزن کریں دنیا میں انہوں نے کس کی مانی تھی اللہ کی اب کیا جنت میں اللہ ان کی مانے گا لیکن اللہ موتاج نہیں ہے ان کی ماننے کا اللہ باؤنڈ نہیں ہے لیکن دنیا میں وہ اللہ کے ماتہت تھے اب جنت میں ہر چیز ان کے ماتہت ہوگی کیسے ایک جنت ہی چاہے گا مجھے پانچ بیٹے مل جائیں فوراں آ جائیں یہاں تو شادی کریں نو مہینے کی پر اگنینسی گزرے بچہ پیدا ہو پھر جناب بالغ ہو بڑا ہو اس کی خوشیاں دیکھیں پھر خوشیاں دیکھنے تک باپ کی کمر ٹیڑی جنت کا معاملہ ایسے نہیں ہے جنت میں بندہ جو چاہے گا وہ کہے گا جی مجھے مچھلی چاہیے جو گجرہ والا پکتی ہے یہیں پہ آ جائے گے یعنی ڈسٹنس وہاں نہیں ہوگا لہم ما یشاؤن لہم اہل جنت کیلئے ہوگا ما یشاؤن جو وہ چاہیں گے دنیا میں وہ وہ کرتے تھے جو اللہ چاہتا تھا وہاں وہ ہوگا ما یشاؤن جو وہ چاہیں گے اندہ ربہم اپنے رب کے پاس سے اور کیا چاہیں گے اہل جنت سب سے بڑی طلب کیا کریں گے اللہ تیرے لیے دنیا میں ساری مسئیبتیں چھیلی تھیں ہر باطل سے ٹکرائے تھے تیرا وعدہ تھا تو اپنا دیدار کرائے گا اپنے حبیب کو مقام معبود پہ فائز کر کے ہمیں شفاعت ہمیں دلوائے گا اللہ وہ لمحے آئی دکھانا ہمارے سامنے لازر تیرا دیدار بھی کریں سب سے بڑی نعمت دیدارِ الٰہی اور آقے دو جہانلے صلی اللہ علیہ السلام کی قربت ہوگا دنیا میں درود پاک پڑھنے والا قیامت والے دن حضور کے ساتھ ہوگا حضور نے کتنی ساری جگہوں پر فرمایا فلاں بندہ میرے ساتھ یوں ہوگا قیامت والے دن یتیم بیٹیوں کی پروش کرنے والا میرے سامنے یوں ہوگا اچھا آدمی فلاں میرے ساتھ ہوگا اچھا تاجر میرے ساتھ ہوگا یہ حضور نے انگلیوں سے اشارہ کیے ہوئے وہاں پر وہ ہوگا ان کے رب کے پاس انہیں وہی ملے گا جو وہ چاہیں گے ذالکہ والفضلالکبیر اور یہی وہ چیز ہوگی جو بہت بڑا فضل ہوگی دنیا میں لوگ اور چیزوں کو فضل کہتے ہیں وہاں کچھ اور ہوگا ذالک اللہ ذی یبشر اللہ اعبادہ یہ وہ چیز ہے جس کی خوشخبری اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دیتا ہے ذالکہ ڈیمونسٹریٹر پر انہوں نے اشارہ کر رہا ہے حاضر ذالکہ یہ اسمائے اشارہ کے لئے ذالک اللہ ذی یہ جو پیچھے بیان ہوئی ہیں ساری باتیں ذالک اللہ ذی یہی وہ پیکج ہے پورا یبشر اللہ ہو بشارت دیتا ہے اللہ تعالیٰ عبادہ ہو اپنے بندوں کو جس کی اچھا اللہ کے بندے پھر کون ہیں اللہ ذینا آمنوں جو ایمان لائے وعملوا صالحات جنہوں نے نیک عمال کی یہ ساری انہیں کے لئے ہیں یہ آیت آپ کو سمجھنے کے لئے تھوڑی سی توجہ درکار ہے نعیب پاک پہلے بلکہ تشریف سن لیں پھر ہم آیت پڑھتے ہیں نعیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو دعوت توحید دی اپنی نبوت کے اقرار کی دعوت دی آخرت کی دعوت دی لیکن ایل مکہ اور مشرقین ماننے سے انکاری ہیں ان کو کہا جا رہا ہے اے حبیب ان کو بتلائیں ممکن ہے یہ سمجھ رہے ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی اپنا فائدہ ہے مابوب ان کو بتائیں تم توحید کا کلمہ پڑھ لو میری رسالت کو مان لو آخرت پر ایمان لے آؤ نیک عمال کیا کرو حرام خوریاں چھوڑ دو اس میں میرا فائدہ کوئی نہیں ہے میں تم سے کوئی عجر اور معافظہ بھی طلب نہیں کرتا ہاں ایک بات طلب کرتا ہوں اس اگلی آیت کا مفہوم ہے میں تم سے تبلیغ اسلام پر کوئی معافظہ طلب نہیں کرتا نہ ہی میرے کوئی ہیڈن فوائد ہیں ہاں میں ایک چیز تم سے طلب کرتا ہوں اور وہ یہ ہے المودہ تفل قربہ محبت قربہ کی یہ جو قربہ کی محبت ہے اس کے اندر میں نے رات کو تین چار تفسیریں پڑی تھوڑا سا مشکل تھا میری لئے سمجھنا تو مودہ تفل قربہ میں تین باتیں مفسرین نے ذکر کی ہیں اے عبیب آپ ان کو فرما دیں میں تم سے اشاعت اسلام کے بدلے میں کوئی معافظہ نہیں مانگتا ایک چیز مانگتا ہوں مودہ تفل قربہ قربہ قربت کی محبت مانگتا ہوں قربت کی محبت سے کیا مراد ہے مفسرین کی تین آرہا ہے اللہ تعالیٰ کی جو قربت ہے اس کے ساتھ محبت کرو اور ان عامال سے محبت کرو جو تمہیں کس کے قریب کر دیں الیک اس کا مفہوم یہ ہے دوسرا مفہوم یہ ہے کہ میں بھی قریشی اور حاشمی ہوں اور اے اہل مکہ تم بھی قریشی اور حاشمی ہو تو اتنا تو خیال کر لو کہ میرے قبیلے کے لوگ میرے قبیلے کے لوگ ہو میرے خاندان کے لوگ ہو تو اتنا تو خیال کر لو کہ جو باقی قبیلے ہیں وہ تو میرے مخالف ہو سکتے ہیں تم اپنی محبت اتنی کا تو پاس کر لو کہ تمہارا میرا قبیلہ ایک ہے اللہ کی طرف جانے والے راستے میں میرے ساتھی بن جاؤ ایک مفہوم اس کا یہ تیسرا مفہوم اس کا کچھ مفسرین نے یہ ذکر کیا ہے کہ میں تم سے کچھ بھی نہیں مانگتا لیکن میرے قریبی رشتدار جو میرے ساتھ میرے مشن میں شریک ہیں ان کو تو برا بھلا نہ کرو لہذا یہ تین آراہ ہیں المودہ تفل قربا کی اللہ کی قربت کی محبت لو اور میرا اور تمہارا قبیلہ ایک ہے اس کا تھوڑا سا یا کر لو اور میرے اوپر جو ایمان لائے ہیں میرے جسمانی اور روحانی جو آل ہے اس کے ساتھ محبت کر لو میرے قرابت والوں کی یہ تینوں چیزیں مفسرین میں ذکر کی کل آخری آیت ہے کل آپ فرمائیے لا اسعالکم علیہ اجرا میں سوال تم سے نہیں کرتا علیہ اس دعوت حق پر اجرا کسی بھی اجر اور معافضے کی میں تم سے سوال اور پیک نہیں مانگتا اللہ المودہ تفل قربا بجز اور سوائے المودہ تفل قربا قربت کی محبت کے قربت کی محبت کے وہ میں نے تینوں بات عرض کرنی اس کا مطلب کیا ہے و میں یک طرف اور جو شخص کماتا ہے حسنتا کوئی بھی نیکی نہ زد ہم زیادہ کر دیں گے لہو اس کے لیے فیہا اس میں حسنا اس کا حسن اللہ فرما رہا ہے ہم چارم پیدا کر دیں گے تمہاری نیکی کے درمیان دیکھیں نا ایک بندہ پھر کبھی نماز رہ جائے تو روتا ہے تڑپ اٹھتا ہے نمازوں میں اس کو اللہ اٹھا دیتا ہے نیکی پہ خوش ہوتا ہے یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے اور شکور بہت بڑا قدردان ہے انسانوں کا تمہارا چھوٹا سا عمل بھی وضائع نہیں کرے گا وہ سٹاک کر کے قیامت والے دن تمہیں ضرور بدلہ دے گا اور اگلی بات یہ دنیا میں ہم جو لے رہے ہیں یہ ہمارے کس بدلے کا ہے کس عمل کا انعام ہے ہماری ساری نعمتیں ہمارے وجود کے بعد ہیں اور اللہ نے جو ہمیں وجود دیا ہے وہ بغیر کسی معافضے اور محنت کی دیا ہے میرا اور آپ کا کیا حق تھا کہ ہمیں وجود مل گیا تو اللہ فرما رہے ہیں ہم نے تمہیں وجود تو تمہاری محنت اور استحقاق کے بغیر دیا ہے اس کے بعد جتنی نعمتیں ہیں ان کی اوپر تمہارا اپنا حق کیا ہے ایک ڈیالیسز کا پروسیجر جس بندے کو لاحق ہے اس سے پوچھے نہ اللہ کی نعمتوں کی اہمیت کتنی صرف ایک پورشن انسانی باڈی کا جو ایوری ڈی سینکڑوں لیٹر روٹیٹ کر کے کیسے واش کر دیتا ہے اگر وہی صرف مصنوعی چیزوں پہ آ جائے یا کرونا میں آپ نے اکسیجن دیکھی اکسیجن سلنڈر ہی اگر ہمارے ساتھ ہوتے ایوری ڈی اتنے اتنے ہیوی تو ہمیں تو ایک پوری گاڑی درکار تھی ہمارے اپنے نظام کے لیے لیکن اس پانچ چھ فٹ کی باڈی میں اللہ نے پورا جہان عباد کر دیا خوشی اسی کے اندر غم اسی کے اندر فلٹریشن اسی کے اندر نظام نظام اسی کے اندر جگر خون اسی کے اندر پیدا کر رہا ہے کیسے واش ہو رہا ہے پورا نظام کیسے چل رہا ہے اور ایک سیل انسانی باڈی کے اندر سیل پورا جہان عباد کیے بیٹھا ہے ایک ڈی اے نے کی رپورٹ دیکھیں ایک مائنر سا قطرہ انسان کے اندر پورا جہان ہے یہ اس خالق کی قدرت اللہ ہمیں اس کی ذات کا اس کی صفات کا عرفان نصیب فرمائے ہماری ناشکریوں سے درگزر فرمائے اور ہمیں اپنے شکر گزار بندوں میں شامل فرمائے وما علیہ اللہ البلا